بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو ہے ہماری بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ ایک کومن سوال پہ ہے کہ ہم لوگ کیسے 24x7 ایوری ٹائم کیسے موٹیویٹ رہے ہماری موٹیویشن کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ تو ہوتی ہے مگر زیادہ دیر ہمارے ساتھ نہیں رہتی ایسی وجہ بنتی ہے کہ آج تو ہم بڑا جوش لگا کے کام کرتے ہیں کل ہم اسی کام کو اس طرح سے نہیں کر پاتے کونسی ایسی سوچ کونسی ایسا خیال ہوتا ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے ان سب سے پہلے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ موٹیویشن ہوتی کیا ہے موٹیویشن ایک ایسی سوچ کو ایک ایسی وجہ کو ایک ایسے خیال کو ایک ایسے اندر اٹھے سوال کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ایک خواب کو پورا کرنا ہے ہمیں ایک سوچ کو مکمل کرنا ہے اس وجہ تک جانا ہے جس وجہ تک جس وجہ پہ جا کے ہمیں کامیابی ملے گی تو موٹیویشن جو ہے وہ کامیابی کی وجہ کو کہتے ہیں موٹیویشن جو ہے وہ کامیابی کی ایک سیڑھی کو کہتے ہیں موٹیویشن کامیابی کے خیال کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی کامیاب ہونا ہے جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے موٹیویشن کا کام ہمیں وہ سوچ وہ خیال دینا ہوتا ہے ہمارا کام اس سوچ کو اس خیال کو پکڑ کے اس خیال تک خود کو لے کے جانا ہوتا ہے most of the time ہم کیا کرتے ہیں ہم اس سوچ اس خیال تک جا ہی نہیں پاتے ابھی ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم موٹیویشن کو لوز کر دیتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ انسان خود ہوتا ہے انسان اس موٹیویشن کو سمجھ نہیں پاتا موٹیویشن ہمارے پاس ایک limited time کے لیے ہوتی ہے لیکن اس موٹیویشن کو ہم پکڑ سکتے ہیں روزانہ اپنے آپ کے ساتھ جوٹ سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو رکھنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھ نہ ہوگا اگر ہم نے ان چیزوں کو سمجھ لیا موٹیویشن کے پرنسپلز کو رولز کو اگر ہم نے فالو کر لیا تو ہم بھی اپنی موٹیویشن کو اپنے ساتھ اپنے گلے کے ساتھ لگا کے رکھ سکیں گے اور وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے سب سے پہلی چیز کہ آپ جس چیز کے لیے خود کو موٹیویشن کر رہے ہو وہ چیز کیا ہے اپنے گول کو کلیر کریں کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ کام کیا ہے most of the time ہم تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن تو ہوتے ہیں لیکن بعد میں ہم موٹیویشن لوز کر دیتے ہیں بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں اس چیز کا ایمیج کلیر نہیں ہوتا جس چیز کا آپ کے دماغ میں ایمیج کلیر نہیں ہوگا اس کے پیٹرنز کبھی کلیر نہیں ہوں گے اور اگر اس کے پیٹرنز کلیر نہیں ہوں گے تو مائنڈ دندلہ ایمیج دکھائے گا اور آپ کو میں درجن و بار بتا چکا ہوں نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کی روح سے اکثر میں کہتا ہوں جن لوگوں کے مائنڈ کے ایمیجز کلیر ہوتے ہیں وہی اپنے کلیر ہوتے ہیں وہی اپنے کلیر ہوتے ہیں جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں سب کو ویلکم کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں فرسٹ کلیر یور گول آپ کا گول کیا ہے سیکنڈ چیز اس گول کا آپ کی زندگی میں ہونا کیوں ضروری ہے آپ کا کیوں آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے اگر آپ کا کیوں کلیر ہے نا مجھے پتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں تو میرے لیے ضروری ہوگا پھر اس کام کو کرتے رہنا آپ کا جو بھی گول ہے اس گول کا کیوں آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ضروری ہونا ہے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا آپ کی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے اگر وہ گول آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اس کے لیے ہمیشہ موٹیویٹ رہیں گے اگر وہ گول آپ کے لیے ضروری نہیں ہے تو آپ اس کے لیے موٹیویٹ نہیں رہیں گے سٹارٹنگ میں تو آپ ہو سکتا ہے موٹیویشن کا وہ لیول حاصل کر لیں بٹ وہ پرولونگ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا جو آپ کا گول ہے اس کے بارے میں بار بار سوچنا شروع کر دیں بار بار اس کی باتیں کرنا شروع کر دیں بٹ میک شور کہ آپ کوئی بھی ایسے بندے سے اس کی بات نہ کریں جو اس بندے کے بارے میں انفرمیشن نہیں رکھتا ریسرچ کریں ریسرچ کریں آپ کا ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے اور ریسرچ کے بعد سب سے اہم چیز ایک قدم اپنا اس گول کی طرف اٹھانا شروع کرتے ہیں روزانہ ایک قدم آپ اٹھاتے رہیں گے آپ موٹیویٹ رہیں گے کیونکہ آپ کی موٹیویشن دیکھتی ہے کہ یہ بندہ اس گول کو لے کے سیریس کتنا ہے یہ بندہ اس گول کو پانے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے یہ بندہ اس گول کو پانے کے لیے کتنی ایفرڈ لگا رہا ہے کتنا وقت لگا رہا ہے کتنےリسورس لگا رہا ہے کتنا پیسہ لگا رہا ہے کتنی انرجی لگا رہا ہے کتنے ریلیشنز ہیں جو یہ بیلڈ اپ کر رہا ہے تو گول خود بخود آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کی پریارٹیز ہیں کہ آپ کو جلدی سونا آپ روزانہ دس منٹ اس میں آئیڈ کرتے جائیں اگر آپ کا گول آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں تو روزانہ تھوڑی سی ایکسرسائز سٹارٹ کر دے بھلے ایک منٹ سے سٹارٹ کریں اگر آپ کا گول ہیلڈی کھانا ہے تو روزانہ ایک ڈش ہیلڈی لازمان آئیڈ کریں اگر آپ کا گول پیسے کمانا ہے تو روزانہ ایک سو روپے کی انکم جنریٹ کرنا سیکھیں کہ آپ کو کیسے یہ سب کرنا ہے اور ایک سو روپے کی انکم روزانہ جنریٹ کریں آفٹر تھرٹی ڈیز آپ اپنے آپ کو کہاں محسوس کریں گے اور اپنی موٹیویشن کو کہاں محسوس کریں گے پھر موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گی پھر آپ خود خود کو موٹیویٹ کریں گے جب انسان خود خود کو موٹیویٹ کرتا ہے تو ہی تو وہ موٹیویشن کی اس فیلنگز کو ایکسپیرینس کرتا ہے کہ جس میں اس کو پھر اپنی ذات ہی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے تھوڑا سا وقت صبح شام لازمہ نکالیں کہ آپ جب اٹھیں نماز پڑھیں تو آپ آنکھیں بند کر کے اپنے اس گول کو محسوس کریں اپنے اس گول کو پکڑیں لائف میں اس جگہ پر جائیں اس گول کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اس گول کے ساتھ کھانا کھائیں اس گول کے ساتھ گھومیں اس میں لائف کو اس جگہ پر لے جائیں پھر آنکھیں بند کریں رات کے وقت سونے سے پہلے یہ دو وقت بہت سپیشل ہوتے ہیں انسان کے لیے صبح اٹھتے ساتھ ہی اور رات کو بیڈ ٹائمنگ سے پہلے ان دو ٹائمنگ میں اگر انسان نے اپنے اس گول کو ایکسپیرینس کر لیا تو وہ گول اس کو بہت زیادہ موٹیویشن دے گا اگین موٹیویشن آپ کے اندر سے آئے گی جب آپ کے اندر سے آئے گی تو ہی آپ 24x7 موٹیویٹ رہیں گے اس گول کے بعد آپ کی لائف میں کیا امپیکٹ کریئٹ ہوگا یہ آنکھیں بند کر کے سوچنا بڑا ضروری ہے آپ کا اس گول کو محسوس کرنا بڑا ضروری ہے اس کے بعد آپ کے دوست کیسے ملتے ہیں آپ سے آپ کی فیملی کیسے ملتی ہے آپ کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے وہ سب آپ کا آنکھیں بند کر کے ویڈیولز کا کریئٹ کرنا بڑا ضروری ہے یہ چیز آپ کو منٹلی اویر کرے گی آپ کو منٹلی اویر کرے گی آپ کو فیزیکلی اویر کرے گی تو ہی آپ منٹلی اور فیزیکلی اویر ہوں گے اپنے اس گول کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اس گول کو کامیابی کو پانے کے لیے اگر وہ گول کو آپ پانے کے لیے منٹلی اور فیزیکلی تیار نہ ہوئے تو وہ گول آپ سے بہت دور جاتا جائے گا موسٹ او در ٹائم میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے سوشل فیئر کی وجہ سے اپنی کامیابی سے دور رہے تو جب تک آپ منٹلی تیار نہیں ہوں گے آپ فیزیکلی تیار نہیں ہوں گے آپ کیسے اپنے گول کو پا سکیں گے تو فیزیکلی اور منٹلی آپ کا پریپیر ہونا بڑا ضروری ہے اپنا روزانہ قدم اٹھائیں اور روزانہ خود کو اپریشیٹ کریں شاباش میرے بیٹے اپنا نام لے شاباش حسن تم گامیاب ہو رہے ہو شاباش حسن تم گامیابی کی طرف ہو شاباش حسن تمہاری منزل اب صرف نوے قدم پر ہے شاباش تمہاری منزل اب صرف کچھ ہی دے رہے ہیں آپ کے دوری میں ہیں اس ایک چیز سے آپ دیکھئے گا آپ کی لائف میں کیساнимپیکٹیٹ ہوتا کیونکہ ہم دوسروں سے ا прошPress کرتے رہتے ہیں کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے گا لوگ ہمیں اپریشیٹ کیوں کریں گے میرا آپ سے سوال ہے کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اس سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کیا آپ خود کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم خود کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہم دوسروں کو اپریشیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ ساری کائنات آپ کے اس گول کو آپ تک لانے کے لیے آپ کا ساتھ دے آپ کے ساتھ جھوڑ دائے تو اس کے لیے آپ کو پھر اپنے رب کو منانا پڑے گا اپنے ساتھ لانا پڑے گا اس کائنات کو اپنے ساتھ لانا پڑے گا اللہ کو اپنے ساتھ لانے کے لیے سب سے بیس طریقہ ہے اللہ کی عبادت کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور کائنات کو ساتھ ملانے کا سب سے بڑا بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ کائنات سے کہیں اس دنیا سے کہیں کہ میں اس گول سے یہ گول حاصل کر رہا ہوں اس میں سے ایک پرسنٹیج دوسروں کے لیے بھی ہے جے ڈاٹ پاکستان میں کیوں اتنا سکسیسفل ہوا کہ اس میں بہت بڑی ایک ریزن تھی ورلڈ وائیڈ سکسیسفل میرا فیورٹ برینڈ جے ڈاٹ مجھے اس ویڈیو میں پرموشن کے کوئی پیسے نہیں دیئے گئے لیکن جے ڈاٹ میرا پرسنلی فیورٹ برینڈ ہے اور میرے گھر میں ہمیشہ میں اسی کے کرتے پہنتا ہوں کرتا شلوار پہنتا ہوں میں کسی اور کے نہیں پہنتا ہوں اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ مرہوم جنیت جمشید اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پہ جنت کے عظیم مقامات میں جگہ دے اس بندے نے ایک پرسنٹیج طے کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں اتنے جو پرسنٹیج امت دوں گا ایون دو میں اگر سکسیسفول ہوں تو میری بھی ایک خاص ریزن یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ایک خاص پرسنٹیج اللہ کی بندوں کو دیتا ہوں آپ جو بھی گول حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے آپ میں پازیٹیوٹی ہونے بڑی ضروری ہے سب سے اہم چیز سب سے گریئیٹ کرییشن اللہ تعالیٰ کی آپ ہو اگر آپ خود کے لیے نہیں اچھے اور دنیا کے لیے اچھے ہو تو یقین مانو آپ اچھے نہیں ہو آپ کو سب سے پہلے خود کے لیے اچھا ہونا پڑے گا لیکن صرف خود کے لیے اچھا نہیں ہونا خود کے لیے بھی اچھا ہونا ہے گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہونا ہے سوسائیٹی کے لیے بھی اچھا ہونا ہے اور اپنے اللہ اور اپنے رسول کی اطاعت لازمن کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نقش قدم پر ان کے نقش قدم پر چلنے سے ہی ہماری جو ہے وہ کامیابی ہے ہمارا ہر گول جو ہے انہی سے جا کر جھڑتا ہے ہماری زندگی میں انہی کی جو ہے نا وہ نقشے قدم پہ چلنے سے ہی کامیابی آ سکتی ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے کامیابی کا اپنے اندر پازیٹیوٹی اتنی رکھیں اور گول کو لے کے اتنے کلیر رہیں کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی تھوٹ اگر نیگٹیو تھوٹ آئے تو آپ اس کو ہینڈل کر سکیں آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں اس کو جو ہے وہ مطلب اچھے سے ڈیل کر سکیں ہم سب انسانوں کی زندگی میں نیگٹیوٹی بھی آتی ہے فنانچیل پرابلم بھی آتی ہیں ریلیشنشپ پرابلم بھی آتی ہیں مطلب ٹرومیٹک پرابلم بھی آتی ہیں سٹریس بھی آتا ہے بٹ ہم سب ان پرابلم کو لے کے کیسا دیکھتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے زندگی میں آپ کسی گول کو حاصل کرنے کے ہنڈرین ٹین پرشنڈ لگا دو اور پھر وہ گول آپ کو نہ ملے تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو آپ نے ڈپریشن میں چلے گئے تو مینز کے آپ نے خود کو ناکام کر لیا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر ایک بار اس اچیمنٹ کو نہیں ہم حاصل کر سکے تو ہم دوبارہ کوشش کریں جب تک آپ دوبارہ کوشش نہیں کریں گے جب تک آپ دوبارہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی اس گول کو حاصل نہیں کر سکتے لائف میں فیلئر اور سکسس فیلئر اس طرف ہے اور سکسس اس طرف ہے لیکن جب تک آپ اس طرف نہیں ہوں گے میں نے زندگی میں پتہ نہیں کتنی بار فیل ہوا بٹ میں اپنی فیلئر کو ہمیشہ لرننگ سمجھتا ہوں زندگی میں انسان کبھی فیل ہوتا ہے جب وہ اپنی فیلئر کو فیلئر سمجھ لیتا ہے اور اس سے کچھ سیکھتا نہیں ہے اگر زندگی میں آپ نے بہت کوشش کی اور آپ کو کچھ نہ ملا تو پھر آپ سمجھئے گا کہ یہ کوشش آپ کی لرننگ تھے آپ بھی پوری کوشش کریں انشاءاللہ آپ بھی زندگی میں موٹیویٹ رہیں گے اور اپنے گولز کو اچیومنٹ کرتے رہیں گے کوئی چیز اگر تھان لیں تو اس کو کرنے کی ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ کوشش کریں پھر نہ ہو تو کوئی بات نہیں لیکن ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ کوشش لازمان ہو تو ہی مزا آتا ہے تو ہی گیم میں انسان برکرار رہتا ہے تو ہی زندگی کی وہ بازی میں جیت کا سامنا کرتا ہے تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے آپ مجھے یاد رکھیں گے اپنی دعاوں میں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ